بسم اللہ الرحمن الرحیم سولی ناتگو شائر علوم نقلیہ و عقلیہ کے ماہر سلسلہ قادریہ کے شیخ عربی فارسی اور اردو کی کثیر کتابوں کے مسننف جن میں مشہور ترجمہ قرآن کنزل ایمان فتاوہ کا مجموعہ فتاوہ رزویہ اور ناتیہ دیوان ہدای کے بکشش مشکور ہے ناظرین احمد رزا خان نے شدت سے تقلید اور ہنفیت کا دفاع کیا سلسلہ حدیث میں شاہ ولی اللہ اور عبدالحق محدث دہلوی سے استفادہ کیا اور فقہ میں سند اجازت شیخ عبدالرحمن ہنفی مکی سے حاصل کی جن کا سلسلہ عبداللہ بن مسعود تک پہنچتا ہے احمد رزا خان نے دوکومی نظریہ کا پرچار کیا اور کسی بھی سطح پر ہندو مسلم اتحاد کو رد کیا تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت میں مسلمانوں کو متنبع کیا کہ ان تحریکوں سے مسلم ہندو اتحاد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے جو شریح حصیت سے ناجائز ہے عورتوں کو ضروری دینی دعلیم کی سختی سے تلقیم کی کسرت سے فقی مسائل پر رسائل اور عقائد و عامال کی اصلاح کے لیے کتابیں تصنیف کی ریاضی اور فلکیات کے علاوہ سائنس کے دیگر کئی موضوعات پر علمی اور مذہبی نکتہ نظر سے اپنی آراء پیش کی بریلی میں منظر اسلام کے نام سے اسلامی جامعہ قائم کی بریلی مکتب فکر کو مطارف کروایا جس کی وجہ شہرت عشق رسول میں شدت اور تصوف کی طرف مائل ہونا ہے احمد رزا خان کو آلہ حضرت امام اہل سنت اور حسان الہند جیسے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے دنیا بر میں ہر سال پچیس سفر کو یوم رزا کے نام سے احمد رزا خان کا عرص کیا جاتا ہے ناظرین آلہ حضرت کی پیدائش چودہ جون اٹھارہ سو چھپن کو بریلی میں ہوئی دینی علوم کی تکمیل گھر پر اپنے والد مولوی نکی علی خان سے کی دو مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے درس و تدریس کے علاوہ مختلف علوم و فانون پر کئی کتابیں اور رسائل تصنیف و تعلیف کیے قرآن کا ادو ترجمہ بھی کیا جو کنزل ایمان کے نام سے مشہور ہے علوم ریاضی اور جفر میں بھی مہارت رکھتے تھے شیر اشاری سے بھی لگاؤ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی ناتیں اور سلام لکھے ہیں انہوں نے عربی فارسی اور اردو میں ایک ہزار کے قریب کتابیں تصنیف کی بعض جگہ ان کتابوں کی تعداد چودہ سو ہے ان کی سب سے بڑی کتاب کا نام فتاوہ رزویہ ہے جس کی بتیس جلدے ہیں یہ ان کے فتاوہ کا مجموعہ ہے ناظرین احمد رزا خان کل چھے بہن بھائی پیدا ہوئے جن میں سے تین بھائی اور تین بہنیں تھیں سب سے چھوٹی بہن کا جوانی ہی میں انتقال ہو گیا احمد رزا خان بھائیوں سے بڑے اور دیگر دو بہنوں سے چھوٹے تھے چار برس کی ننی عمر میں قرآن مجید ناظرہ کیا اور چھے سال کی عمر میں ممبر پر مجمع کے سامنے مولود پڑا اردو، فارسی اور عربی پڑھنے کے بعد اپنے والد نکی علی خان سے عربی زبان میں دین کی عالی تعلیم حاصل کی اور تیرہ برس دس مہینے کی عمر میں ایک عالم دین ہو گئے انیس نومبر اٹھارہ سو انتر میں احمد رزا خان کو عالم دین کی سند دی گئی اور اسی دن والد نے احمد رزا خان کے علمی کمال اور پختگی کو دیکھ کر فتوہ نمیزی کی خدمت ان کے سپرد کی جسے احمد رزا خان نے انیس سو اکیس اپنی وفات کے وقت تک جاری رکھا احمد رزا خان کے ابتدائش اباب میں والد کا انتقال ہو گیا تھا ناظرین رسمیں بسم اللہ خانی کے بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا احمد رزا خان نے اپنی چار برس کی ننی عمر میں جبکہ عموماً دوسرے بچے اس عمر میں اپنے بوجود سے بھی بے خبر رہتے ہیں قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا چھ سال کی عمر میں ماہ مبارک ربیل اول شریف کی تقریب میں ممبر پر رونہ کا فروض ہو کر بہت بڑے مجمع کی مجودگی میں ذکر ملاد شریف پڑھا اردو فارسی کی کتابیں پڑھنے کے بعد مرزا غلام قادر بیگ سے مزان منشب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی پھر احمد رزا خان نے اپنے والد نکی علی خان سے مندرجہ زہر 21 علوم پڑھے علم قرآن علم تفسیر علم حدیث اصول حدیث قطب فقہ حنفی قطب فقہ شافی و مالکی و حنبلی اصول فقہ جد المحذب علم العقائد و القلام علم نجوم علم صرف علم معانی علم بیان علم بدے علم منطق علم مناظرہ علم فلسفہ اقتدائی علم حیت علم حسابتہ جمع تفریق ضرب تقسیم اقتدائی علم ہندسہ تیرہ برس دس مہینے پانچ دن کی عمر شریف میں چودہ شبان بارہ سو چھاسی ہجلی انیس نومبر اٹھارہ سو انتر کو احمد رزا خان فارغ تحصیل ہوئے اور دستار فضیلت سے نمازے گئے ناظرین احمد رزا خان کے اس حاتذہ کے نام کچھ اس طرح ہیں مرزا غلام قادر بیک بریلوی والد ماجد مولانا محمد نکی علی خان بریلوی مولانا عبدالعلي خان رامپوری تلمیز علامہ فضلحق خیر آبادی شاہ ابو الحسین احمد نوری مولانا نور احمد بدائیونی شاہ آل رسول تلمیز شاہ عبدالعزیز محدث دلوی امام شافیہ شیخ حسین صالح مفتی حنفیہ شیخ عبدالرحمن سراج مفتی شافیہ شیخ احمد بن زینی دہلان مکی قاضی القضاء حرم محترم ناظرین احمد رزا خان نے 1877 میں اپنے والد نکی علی خان کے ہمراہ شاہ آل رسول سے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے بھی نوازے گئے فاضل بریلوی مندرجہ زیل سلسلوں میں اجازت بیعت حاصل تھی نمبر ایک قادریہ برکاتیہ جدیدہ قادریہ ابائیہ قدیمہ قادرہ رزاقیہ قادریہ منوریہ چشتیہ نظامیہ قدیمیہ قادرہ اہدلیہ چشتیہ محبوبیہ جدیدہ سہروردیہ فضیلہ نقشبندیہ علیہ صدیقیہ نقشبندیہ علیہ علویہ بدیہ علویہ منامیہ وغیرہ ناظرین مندرجہ بلا سلاسل میں اجازت کے علاوہ فاضل بریلوی کو مسافحات اربح کی سنت بھی ملی ان مسافحات و اجازات کے علاوہ مختلف اذکار و اشغال و عمال وغیرہ کی بھی احمد رزا خان کو اجازت حاصل تھی جیسے خواسل قرآن الاسماع الالہیہ دلائل الخیرات حسن حسین حضب البحر حرز الیمانی دعا مغنی دعا حیدری دعا اسرائیلی دعا سریانی قصیدہ غوثیہ قصیدہ بردہ شریف وغیرہ ناظرین دسمبر 1877 میں پہلی بار مولانا نے حج کیا پھر ربیع الاول اپریل 1906 میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک ماہ تک مدینہ طیبہ میں رہ کر بارگاہ رسالت کی زیارت کرتے رہے مکہ موزمہ اور مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے علماء احمد رزا خان کے علمی کمالات اور دینی خدمات کو دیکھ کر احمد رزا خان کے نورانی ہاتھوں پر مورید ہوئے اور احمد رزا خان کو استادو پیشوا مانا 1904 آپ کی قریبی دوست سید امیر احمد اور شاگیرد زفر الدین بہاری کے اصرار پر آپ نے نئے مدرسے کے قیام کے لیے حامی بھر لی 1904 بریلی میں رحیم یار خان نامی شخص کے مکان میں دو طلبہ زفر الدین بہاری اور عبد الرشید عظیم عبادی کو سخی بخاری کا درس دیا اس مدرسے کا نام دار العلوم منظر اسلام رکھا گیا ناظرین احمد رزا خان نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا احمد رزا خان کے ترجمے کا نام کنزل ایمان ہے جس پر احمد رزا خان کے خلیفہ سید نئیم الدین مرادبادی نے حاشیہ لکھا ہے کہ اس ترجمہ کو اب تک انگریزی میں تین بار ہندی، سندھی، گجراتی، ڈچ، بنگلہ وغیرہ میں ڈھالا جا چکا ہے ناظرین پچیس سفر انیس سو اکیس کو جمعہ کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق دو بج کر اٹھتیس منت پر این آزان کے وقت ادھر موزن نے حیال الفلا کہا اور ادھر امام احمد رزا خان نے دائی اجل کو لبیک کہا احمد رزا خان کا مزار بریلی شریف میں آج بھی زیارتگاہ خاص و عام بنا ہوا ہے ناظرین احمد رزا خان کی زوجہ ارشاد بیگم سے پانچ بیٹیاں اور دو بیٹے پیدا ہوئے دونوں بیٹے حامد رزا خان اور مصطفیٰ رزا خان نامور علماء میں شمار ہوئے بیٹیوں میں بلترتیب مصطفیٰ بیگم، کنیز حسن، کنیز حسین، کنیز حسین اور مرتضائی بیگم تھیں ناظرین علمی اور عملی دنیا میں آپ رحمت اللہ علیہ کے خلف کرام نے بہت اہم کردار ادا کیا کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے خلف کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ تحریک پاکستان میں اہم ترین کردار ادا کیا یہ خلف کرام نہ صرف پاکوہند میں بلکہ عرب و افریقہ میں بھی ایک بہری تعداد میں پائے جاتے ہیں ان میں سے چند کے نام یہ ہیں احمد رزا خان کے بعد گدی نشین یہی بڑے بیٹے ہوئے اور پھر مصطفیٰ رزا خان چھوٹے بیٹے امجد علی عزمی صاحب بہار شریعت نیم الدین مراد آبادی صاحب خزائن العرفان سید دیدار علی شاہ سید سلیمان اشرف عبد العلیم صدیقی عالمی مبلغ سلام قاضی عبدالوحید فردوسی عبدالآہد زفر الدین بہاری محمد شریف کوٹلوی محمد عبدالسلام جبلپوری رحیم بکش آروی شاہ آبادی برحان الحق جبلپوری محمد شفی بیسلپوری حسنین رزا خان حاجی لال محمد مدراسی احمد مختار صدیقی میرٹھی سید فتح علی شاہ ابو محمد امام الدین تقدس علی خان مولانا رحیم بکش بات اصلی سیتہ مڑی بہار اور ناظرین عرب میں جو آپ کے خولفات ان میں سے چند کے نام ہیں سید محمد عبدالحی شیخ محمد صالح کمال مکی مفتی حنفیہ سید اسماعیل مکی محافظ کتب خانہ حرم سید مصطفی بن سید خلیل مکی سید ابو حسین محمد مرزو کی شیخ اسد دہان مکی شیخ عبدالرحمن دہان مکی شیخ محمد بن عابد بن حسین مکی مفتی مالکیہ شیخ علی بن حسین مکی شیخ جمال بن محمد امیر مکی شیخ عبداللہ بن شیخ احمد ابو الخیر میردار مکی سید عبداللہ دہلان مکی شیخ بکر رفی مکی شیخ حسن عجیمی سید سالم بن عبدالروس بار اللوی حضرمی سید اللوی بن حسن القاف حضرمی سید ابو بکر بن سال مبار اللوی حضرمی سید محمد بن عثمان دہلان مکی شیخ محمد یوسف مدرسہ رحمداللہ مہاجر مکی شیخ عبدالقادر قدی مکی شاگید صالح کمال مکی شیخ عبداللہ فرید بن عبدالقادر سید عمر بن سید ابو بکر مکی شیخ احمد ہزاروی سید مامون بری مدنی سید محمد سید مدنی